بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک علی حبیبی کا سیدنا و شفیعینا و کریمینا و طبیبینا و نبیگینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک سلیم معزز دوستو محترم رفیق و علمی ساتھیو مکرم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو آج ہم کلاس نمبر اکتالیس میں حاضر ہیں تو آج کی کلاس میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے خیر مخدم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے دوستو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے جو گفتگو سنی اور کی وہ مبتدہ خبر اور فیل فائل سے تعلق رکھنے والی گفتگو تھی تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے بھیے میں کچھ باتیں آپ سے مختصرا آج کی کلاس میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ مبتدہ خبر جو ہوتا ہے تو اس کے اندر لبی اسم پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد چاہے اسم آئے یا فیل آئے وہ خبر کہلاتی ہے تو جملے کا پہلا جو جز ہے اور حصہ ہے اور جملے کا پہلا جو کلمہ اور لفظ ہے وہ اگر اسم ہو تو ہم نے اس کو پورا جو جملہ ہے اس کو جملے اسمیا کے نام سے یاد کیا پھر اسی طریقے سے جملے کا پہلا حصہ پہلا جز وہ فیل ہو تو اس کو جملے فیلیا کہا جاتا ہے مگر دوستو خاص بات آپ کے سامنے یہ عرض کی گئی تھی کہ فیل اگر پہلے ہو پھر اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے جس کو فائل کہا جاتا ہے فیل کرنے والے کو کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں تو فیل کے بعد فائل کے طور پہ جو لفظ ذکری کیا جا رہا ہے جو اسم ذکری کیا جا رہا ہے تو وہ جو اسم ہے وہ اگر موجود ہو پھر وہاں پایا جاتا ہے یعنی اسم کے بعد مبتدہ کے بعد وہ فیل تو ایسی صورت میں وہ فیل جو ہوتا ہے وہ خود خبر بنتا ہے خبر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ اسم ہو خبر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فیل ہو چاہے اسم ہو چاہے فیل ہو اس کے اندر خبر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو دوستو اسی طریقے سے دوستو یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اگر فیل پہلے ہو اور اسم بعد میں ہو تو اسم جو بعد میں آ رہا ہے فیل پہلے ہے تو فیل کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ فائل کہلاتا ہے اور اگر مطلب اسم پہلے ہو اور فیل بعد میں ہو تو پہلے پائے جانے والا اسم جو ہے وہ مبتدہ کہلاتا ہے پھر بعد میں آنے والا جو فیل ہے وہ خبر کہلاتا ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے یہاں دوستو قابل غور بات اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی نسبت اور ایک دوسرے کی طرف ربط اور تعلق کا معاملہ خائم ہوتا ہے تب ہی جا کر وہ جملہ بنتا ہے تو لہذا وہ جملے اسمیا ہو یا جملے فیلیا ہو تو اس کے اندر دونوں کے درمیان باہمی ربط اور تعلق اور نسبت کا پایا جانا ضروری ہے تو اس لحاظ سے دوستو نسبت جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا تعلق کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے ربط کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہے دو لفظ ہونا ضروری ہے ایک وہ لفظ ہونا ضروری ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور ایک وہ لفظ ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے نسبت کی جا رہی ہے تو دوستو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کا نام کیا ہے اور جس کے ذریعے نسبت کی جا رہی ہے اس کا نام کیا ہے تو یہ نام آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بھائی آ چکے تھے یہ دیکھئے جس کی طرف نزبت کی جاتی ہے تو اس کو مسند علیہ کہتے ہیں یہ مسند علیہ پھر جس کے ذریعے نزبت کی جاتی ہے یا جس کی نزبت کی جاتی ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے مسند تو دوستو اسی کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے اس نام سے بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں مسند علیہ کو یہ دیکھئے محکوم محکوم علیہ یہ ہے محکوم علیہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پھر مسند کو محکوم بھی کہا جاتا ہے تو ایک شئے کے دو نام ہوتے ہیں مسند علیہ کو محکوم علیہ علیہ کہا جاتا ہے اور مسند کو محکوم بھی بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہاں مثال دینے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو دیکھئے یہ میں مبتدہ خبر کی ہی مسائلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے الولدو پھر یہ ہے جالی سن دوستو یہ جالی سن کا لفظ ہے تو اس کے اندر دوستو نزبت کرنے میں یا کیے جانے میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ یہ سونچیں اور غور کریں کہ دو لفظ جب ہیں تو اس میں سے اصل کون ہے دو میں سے اصل کون تو اصل ذات پھر اصل شعر جو چیز ہوتی ہے اسی کی طرف نزبت کی جاتی ہے جیسے مسائل کے طور پہ دیکھو دیکھئے یہ جالی سن کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھا ہوا یہ دیکھئے بیٹھا ہوا یہ جالی سن یہ معنی تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں سبھر لڑکا لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے مکمل جملے کا یہ جملے اسمیاں ہے اس لیے کہ جملے اسمیاں اس لیے ہے کہ یہ پہلے نمبر پر اسم آ رہا ہے جملے کے آغاز اسم سے ہو رہا ہے یہ اسم ہے اس کی نشانیاں اور علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر علی فلاں آ رہا ہے تو دوستو اس کے اندر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے دو لفظ تو بوٹ کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں ایک الولدو ایک ہے جالی سن دونوں ملے دونوں کے درمیان میں تعلق پیدا ہو رہا ہے اندرونی طور پر پھر ایک کی نزبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے مگر اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بھئے اصل کون ہے بھئے اصل چیز کونسی ہے اصل ذات کونسی ہے تو دوستو یہ جو جالی سن کا لفظ ہے اس کے معنی جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو بیٹھک ہوتی ہے نا بیٹھک چاہے بیٹھک ہو یا اٹھک ہو یا کھڑا ہو نہ ہو یا لیٹ نہ ہو کھانا ہو یا پینا ہو تو دوستو یہ اصلے شئے نہیں ہو سکتے یہ کسی چیز کے ساتھ یا کسی ذات کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ وابستہ ہونے والی ایک قیفیت ہوتی ہے جالی سن یہ لڑکے کی ایک قیفیت ہے تو قیفیت جو ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی وہ تو ایک اس کی حالت ہوتی ہے جو کسی چیز پر تاری ہوتی ہے تو دوستو یہاں دیکھیں لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہونا بیٹھا ہوا ہونا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ از خود یہ پہلے سے خائم ہے اور اس سے کوئی چیز بعد میں وابستہ ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے یعنی بیٹھا ہوا ہونا یہ اس وقت پایا جائے گا جبکہ لڑکا موجود ہو یا آدمی ہو کوئی شخص ہو تو اس کی قیفیت کے طور پر اور اس کی خبر کے طور پر اور مطلب اس کی لزبت کے طور پر یہ دوسرا لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے تو لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھا ہوا ہونا جو ہے یہ اگر ہے تو لڑکا ہے یہ اگر نہ ہوتا تو لڑکا نہ ہوتا ایسا نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایسا کہا جائے گا اور ایسا کہنا روا ہے پھر درست ہے کہ اگر لڑکا نہ ہوتا بھئی یہ جو لڑکے کی بات ہو رہی ہے الولدو تو یہ لڑکا نہ ہوتا ولد نہ ہوتا تو بیٹھک نہ ہوتی بیٹھک کی قیفیت اور اس کی حالت بھئی وجود میں نہ آتی تو بیٹھا ہوا ہونا یہ لڑکے کے پہلے سے ہونے پر اس کا دارومدار ہے تو اصل چیز ہو گیا وہ لڑکا اصل ذات ہو گئی وہ لڑکا لڑکا نہ ہوتا تو بیٹھنا نہ ہوتا ٹھیک اسی طریقے سے خالد نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا علم اس کو ہم نے کہا پھر اسی طریقے سے محمود نہ ہوتا تو کھانا نہ ہوتا اس کا اس کا کھایا جانا نہ ہوتا تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کہ قیفیت نہ ہوتی تو وہ ذات نہ ہوتی ایسا نہیں بول سکتے ذات نہ ہوتی تو اس کی اوپر تاری ہونے والی قیفیت یا اس کی حالت نہ ہوتی یہ ہے تو دوستو اب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ دو لفظ جب ملکی آئیں چاہے مبتدہ خبر ہو چاہے فیل فائل ہو تو اس کے اندر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے وہ اصل چیز کونسی ہے پھر اس کے اوپر تاری ہونے والی حالت اور قیفیت یا اس کے بارے میں دی جانے والی جو قبر ہے وہ کونسی ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اصل ہے کونسی کا لفظ ہے یہ ایک اس کے بارے میں قیفیت ہے قیفیت تو یہ اگر ہے تو یہ ہوگا یہ اگر نہ ہو تو یہ نہ ہوتا نہ ہوتا تو جو چیز اصل ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جو چیز اصل ہوتی ہے تو اسی کی طرف نیزبت کی جاتی ہے مطلب اصل شاہ جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے وہی مرتبے میں بڑی ہوتی ہے فائق ہوتی ہے تو لہذا اس کی طرف کسی دوسرے لفظ کی نیزبت کی جاتی ہے ایک دوسری چیز کی نیزبت کی جاتی ہے نہ کہ وہ اصل جو چیز ہوتی ہے جو اہم چیز ہوتی ہے اس کی نیزبت وہ غیر اہم غیر اصل چیز کی طرف کی جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ جو لڑکے کی نیزبت جالی سن کی طرف نہیں کی جا رہی ہے خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جالی سن کی نیزبت لڑکے کی طرف کی جا رہی ہے تو جس کی طرف نزبت کی جاتی ہے تو اسی کا نام ہے مسند علیہ پھر اسی کا ایک دوسرا نام ہے محکوم علیہ محکوم علیہ تو الولدو مسند علیہ ہے الولدو محکوم علیہ ہے پھر جس کی نزبت کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہہ کر نزبت کی جا رہی ہے تو وہ ہوا مسند پھر اسی کا نام ہے محکوم بھی ہی تو دوستو کھل کے آپ کے سامنے بات آ چکی ہوگی آپ بہت حد تک سمجھ چکے ہوں گے اور مطمئن ہو چکے ہوں گے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس کی طرف نزبت کی جائے اس کو مسند علیہ محکم علیہ کہا جائے گا جس کے ذریعے جس لفظ کے ذریعے یا جس کے ذریعے نزبت کی جائے اس کو مسند اور مسند بھی ہی کہا جائے گا تو دوستو تو اب ہم کو دیکھنا یہ ہے پرکھنا یہ ہے کہ نزبت کس کی طرف کی جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کے سمجھ کے مکمل طور پہ اس کو پرک کے اس کی شناخت کر کے اس کی طرف مسند علیہ ہونے کی نزبت کریں پھر جس کے ذریعے نزبت کی جا رہی ہے اس کو بھی پرکیں وہ کون ہے وہ اصل چاہے نہیں ہوتا وہ اصل چیز اصل ذات نہیں ہوتی تو لہذا اس کے حساب سے اس کو مسند اور مسند بھی ہی نام دیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں یہ جو مبتدہ خبر کی مثال ہے تو الولدو مسند علیہ ہے اور مسند علیہ پہلے آیا ہوا ہے جو بھی مبتدہ ہوتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے یہ جو مسند کہا گیا تو یہ خبر ہے تو الولدو یہ مبتدہ ہے اس سے پہلے والی کلاس کے اندر مفتگو ہو چکی ہے یہ مبتدہ ہے پھر یہ جو ہے دوسرا لفظ یہ خبر ہے یہ خبر کہلاتی ہے تو یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے اب آپ کا ذہن اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے ہرگز کہ جو بھی لفظ پہلے ہوگا وہ مسند علیہ ہوگا جو بھی لفظ پہلے اس کو محکوم علیہ کہیں گے نہیں دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے مبتدہ خبر اگر ہے جملے اسمیاں ہے وہ جو پہلا مبتدہ ہوتا ہے وہ مبتدہ مسند علیہ ہوتا ہے اگر مبتدہ بنے تو وہ مسند علیہ ہوتا ہے پھر جو خبر ہوتی ہے وہ مسند اور یا محکوم بھی ہوتی ہے مگر دوستو نزبت کے اعتبار سے یہ جو مبتدہ خبر کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے ٹھیک اسی طریقے کی مکمل گفتگو والی اور جملے کی مکمل جملے کی جملے تامہ کی کلام کی دوسری مثال بھی اس سے پہلے والی چالیسویں کلاس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی میں اس کو بھی یہاں پر زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھئے یہ مبتدہ خبر کی مثال تھی تو اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں زرابہ یہ دیکھئے زرابہ مارا تو زرابہ پھر اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے دوستو مئی ولد یہ الولدو زرابہ الولدو تو اس کے اندر بھی ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہو رہی ہے تو کہیں آپ پہلے کی گفتگو کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ جو پہلے ہوتا ہے وہی مسندلے ہوتا ہے محکوم علیہ ہوتا ہے ایسا ہرگز اس کلاس کے اندر آپ کے سامنے نہیں بیان کیا گیا دوستو پرکنا ہوگا یہ شرط نہیں ہے کہ جو لفظ پہلے ہے وہ مسندلے ہوگا جو لفظ بعد میں ہے وہ مسند ہوگا نہیں پرک کے ہم کو جواب دینا ہوگا دوستو یہاں پہ جو قیفیت ہے یہ فیل کی ہے یہ فائل کی ہے زرابہ الولدو کا ترجمہ دوستو یہ ہے یہ دیکھئے مارا پھر یہ ہے لڑکا میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے مارا لڑکا تو یہ فیل ہے یہ ہے فیل پھر یہ ہے اس کو یہ اسم ہے بعد میں جو آ رہا ہے تو وہ جو فیل ہے یاد رکھیں کہ فیل یعنی کام بغیر کرنے والے کے بغیر اجود میں نہیں آ سکتا کوئی بھی کام ہو دنیا کا کرنے والے کے بغیر اجود میں نہیں آ سکتا تو جب جیسا ہی یہ کہا گیا کہ زرابہ مارا تو سوال پیدا ہوا کون مارا تو وہ کون مارا کی تلاش میں نکلے تو دوستو یہ بادوں میں لفظ لکھا ہوا پایا گیا کہ الولدو لڑکا مارا تو یہ جستجو زرابہ کے بعد کسی کو تلاش کرنے کی ہمارے دل میں اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ یہ کام کا دکھ رہا ہے بھئی کام کا تو کام تو بغیر کرنے والے کے تو وجود میں نہیں آ سکتا تو لہذا کیا کون کرنے والا کون ہے اس کی جستجو میں ہم نکلے جب نکل پڑے تو کرنے والا نکلا او لڑکا الولدو تو دوستو میں نے اس سے پہلے ارز کیا تھا فیل اگر پہلے ہو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ کرنے والا ہو اسی فیل کو بعد میں آنے والا جو اسم ہے تو ایسی صورت میں جو اسطلعہ ہوگی جو بولنے کا نام ہوگا منصبی اعتبار سے وہ یہ ہوگا پہلے والا جو فیل ہے اس کو تو فیل ہی کہیں گے منصب کے اعتبار سے مگر دوسرے والا جو اسم ہے فیل کے بعد آنے والا اسی فیل کو کرنے والا ہے وہ تو اس کا نام دیا گیا ہے فائل اس کو کہیں گے فائل یہ بات آپ کے سامنے آ چکی دوستو اب یہاں پہ غور کرنا یہ ہے اس کے اندر بھی ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہو رہی ہے ایسا تو ہرگز نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اتنی اکتالیسویں کلاس میں حاضر ہو کر پھر اکتالیسویں کلاس میں ہم داخل ہو کر یہ تو ایسی گفتگو ہم تو نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی اس کے اندر جو الفاظ دو آئے ہوئے ہیں ذرہ بلولدو لڑکا مارا اس کے اندر تو کوئی نسبتی نہیں پائی جاری تو ایسی ناسمجھی کی گفتگو ہم تو نہیں کر سکتے تو دوستو یہ جو نسبت والی بات ہے یہ جملہ ہے مکمل اس کے اندر ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مثال میں نے ابھی بوٹ پہ میٹا وہ مقتدہ خبر کی مثال تھی تو اس کے اندر بھی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی تھی لیکن جس کی طرف نسبت ہو رہی تھی جس کو مقتدہ کہا گیا تھا وہ پہلے تھا جس کی نسبت ہو رہی تھی وہ بعد میں تھا وہ کیا تھا بعد میں تھا تو یہاں پہ دوستو جس کی نزبت ہو رہی ہے وہ پہلے ہے کیونکہ اس میں بھی ہم غور کرنے پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو مارا کا لفظ ہے اور الولدو لڑکا ہے لڑکا مارا مارا لڑکا تو ان دونوں میں سے اہم کون ہے بھئی ان دونوں میں سے وہ کون سا لفظ ہے جس کے اوپر دوسرے لفظ کا تکیہ ہے دوسرے لفظ کا ٹکاؤ ہے دوسرے لفظ کا وجود ہے تو وہ کون ہے تو دوستو الولدو ہے کیونکہ لڑکا مارا تو آپ بتائیے کہ اگر لڑکا نہ ہوتا مارنا ہوتا مارنے کا وجود ہوتا مارنے کا قیام ہوتا نہیں ہوتا تو مارنے کا وجود ہوا ہے لڑکے کی ذات سے تو یہ ہو گیا فائل کرنے والا پھر یہ ہو گیا فیل خانونی نام دونوں کے بھی سامنے آگئے مگر دوستو اس کے اندر پہلے جو لفظ آیا ہوا ہے ذرہ با وہ تو اصل نہیں ہے وہ تو ایک قیفیت بتائی جا رہی ہے لڑکے کے بارے میں لڑکے کے بارے میں اس کے اندر بھی پہلے ایک اس کی حالت بتائی جا رہی ہے وہ مارا ہے تو پہلے والا جو لفظ ہے ذرہ با اس کی نسبت کی جا رہی ہے الولدو دوسرے والے لفظ کی طرف یعنی الولدو کی طرف کیونکہ یہ اسم ہے یہ اصل ہے تو پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے تو جس کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے چاہے وہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ پہلے ہو یا بعد میں یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا یہ جو مارا لڑکا تو اصل لڑکا ہے تو لہذا یہ مارنے کی نسبت لڑکے کی طرف کی جا رہی ہے تو یہاں پہ یہ نکلا مسندلے بس جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مسندلے ہوتا ہے اس کا تعلق پہلے سے بعد میں سے نہیں ہوتا تو لہذا یہ نکلا مسندلے پھر اسی کا نام وہاں پہ جو دیا گیا تھا محکوم آلے اس کو دوسرا نام بھی دیا گیا محکوم آلے اچھا کس کی نسبت کی گئی لڑکا مارا لڑکا بولا گیا نا تو کیا کیا لڑکا کیا کیا کہہ کر نسبت کی جا رہی ہے کس کام سے اس کو جڑا جا رہا ہے تو دوستو وہ ہے ذربہ مارا تو مارنے کی نسبت کی جا رہی ہے تو یہ لفظ نکلا مسند یہ فیل جو ہے یہ مسند ہے پھر اسی کا دوسرا نام تجویز کیا گیا تھا محکوم بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی مثال کے اندر مسندلے پہلے ہے مسندباد میں ہے محکوم بھی باد میں ہے تو اس مثال کے اندر مسند پہلے ہے یہ مسندلے میں نے لکھا تو یہ مسند پہلے ہے مسندلے بعد میں ہے مسند پہلے ہے مسندلے بعد میں ہے محکوم بھی پہلے ہے محکوم آلے بعد میں ہے تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ جو مبتدہ خبر ہوتا ہے جو بھی جملہ مبتدہ خبر پر مشتمل ہوتا ہے جملے اسمیاں ہوتا ہے تو اس کے اندر مسند علیہ پہلے ہوتا ہے مسند بعد میں ہوتا ہے پھر جو فیل فائل ہوتا ہے پہلے نمبر پہ فیل آتا ہے اس کے بعد اس کے کام کرنے والے کا وہ فیل کرنے والے کا جو نام لیا جاتا ہے جو لفظ بیان کیا جاتا ہے وہ بعد میں آتا ہے تو ایسی صورت میں فیل فائل کے اندر مسند پہلے ہوتا ہے مسند علیباد میں ہوتا ہے محکوم بھی پہلے ہوتا ہے محکوم علیباد میں ہوتا ہے تو اس حد تک تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو دوستو یہ ہے مسند اور مسند علی کی کچھ آپ کے سامنے تشریح جو پیش کی گئی تو مبتدہ خبر اور فیل فائل تو ان کے درمیان میں پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے ان کو لے کر خوائد ہیں دوستو بہت سارے خوائد ہیں تو ان خوائد کو بھی ہم اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے تو جو خوائد مبتدہ خبر اور فیل فائل کے متعلق اور بھی بیان کیے گئے ہیں جب تک ہم وہ خوائد کا تکمیلہ نہیں کر لیتے ہیں تو اس وقت تک مبتدہ خبر اور فیل فائل کے بارے میں مکمل طور پر تشفی بھی نہیں ہو سکتی پھر مکمل طور پر جانکاری حاصل نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مبتدہ خبر اور فیل فائل کے سلسلے میں مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آج کی اس مختصر سے کلاس کو یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ